شہناز گل کا شیپ آف یو یعنی جو کی شلپا کے ساتھ انہوں نے شوٹ کیا تھا وہ آ چکا ہے سامنے جی ہاں سامنے آیا ہے کچھ اس طرح سے کہ بہت ساری پرتے کھلی ہیں بہت ساری چیزیں اور کافی کچھ آپ کو شہناز کے بارے میں اور جاننے کو ملے گا اور شہناز کا جو پوزیٹیو اورا ہے جو پوزیٹیو سوچ ہے وہ آپ دیکھ کر بہت خوش ہونے والے ہیں بہت ہیپی ہونے والے ہیں کیونکہ ایک بار فیر آپ ریل شہناز سے روبرو ہونے والے ہیں وہ بھی دارے جی ہاں شہناز گل سے شلپا شیٹی نے بات کی اور اس باتوں کے دوران کیا کچھ کہا وہ آپ کو بتا دیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیپ آف یو تو آ چکا ہے جی ہاں فلمی مرچی پر ہی آیا ہے آپ یوٹیوب پر جا کر فلمی مرچی سرچ کریں اور مہاں پر جا کر شہناز گل کا اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں ویسے تو اپیسوڈ آ چکا ہے بہت پہلے اسے دیکھا بھی جا چکا ہے لیکن اب دوبارہ کہاں سے اپیسوڈ نکل کر آیا کیونکہ ہر سیلیبریٹی کے ایک ہی اپیسوڈ آ رہے ہیں تو شہناز کے دو دو کیسے جی ہاں جس طرح کا شہناز کا فران فولوئنگ ہے دیکھا گیا کہ باقی سارے ویڈیوز پر بھی اس کافی کم لیکن جو شہناز گل کا ویڈیو ہے اس پر بہت زیادہ ایسے میں جو ایڈیٹیٹ پارٹ تھا اس کو بھی دوبارہ سے لائیا گیا اور آپ لوگوں کے سامنے لگ بھگ 6 منٹ کے آس پاس کا یہ ویڈیو رکھا گیا جس میں آپ شہناز گل کو ایک بار پھر سے دیکھ پائیں گے جی ہاں یہاں پر شہناز گل سے ٹرولنگ کے بارے میں بات کی گئی شلپا شٹی نے کہا کہ میں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ آپ کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا ایک شادی فنکشن میں ایک پارٹی فنکشن میں جب آپ ڈانس کر رہی تھی یعنی کہ ان کے مینجر پھوشال کی جو انگیجمنٹ پارٹی تھی اس میں جب وہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں تو وہاں پر انہیں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں شہناز گل نے کہا دیکھیں مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میں ٹرولنگ کو بہت سیریس ہی لیتی نہیں لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے بہت سارے دوست نہیں ہیں بہت زیادہ دوست نہیں ہیں میری لائف میں میں دوست نہیں بناتی جو میری ٹیم ہی ہے وہی میرے دوست ہیں کیونکہ ان سے میرا بہت اچھا بان ہے وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں میرے لئے کام کرتے ہیں تو وہی میرے اچھے دوست ہیں ایسے میں جب میرے مینجر نے مجھ سے اپنی جو ہے انگیجمنٹ پارٹی میں آنے کے لئے کہا میں نے نہ کہا تو اس نے کہا نہیں نہیں تجھے آنا ہی پڑے گا اب چونکہ وہ میرے بھائی جیسا ہے تو میں منا نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی میں جا کر سیڈ بیٹھ سکتی تھی تو ایسے میں میں نے مہاں جا کر تھوڑا انجوئی بھی کیا تاکہ اسے بھی اچھا لگے ایسے میں میری ٹرولنگ ہوئی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے اپنے لوگ جن سے میرا ارشتہ ہے وہ چندی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے تو مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں کو لے کر اس کے بعد پنجاب میں ہونے والی ٹرولنگ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی جب شرپا شرٹی نے اس کے علاوہ ٹرولنگ پر پوچھا سوال تو شرپا شرٹی کو اس بارے میں بھی اور شہناز گل جواب دیتی ہوئی نظر آئی اور شہناز گل نے کہا کہ پنجاب میں ہی ہو تو میری بہت ٹرولنگ ہوتی تھی مجھے بہت ٹرول کیا جاتا تھا حالانکہ میں اتنی خوبصورت ہوں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بھئی جب لوگ مجھ سے جل ہی رہے ہیں ٹرول کر ہی رہے ہیں تو اپنی خوبصورتی کو اور بڑھایا جائے تو میں اپنی خوبصورتی کو اور بڑھاتی رہی یعنی کی جو انہوں نے سلم فٹ ہونے کا جو جو سلسلہ ہے کو جاری رکھا اور لوگ مجھ سے جلتے رہے میری ٹرولنگ کرتے رہے فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ شہناز نے شلپا شیٹی کو بھی سکھائی کہ اگر مان لیجئے آپ میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ شلپا شیٹی ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لیکن اگر ٹرولنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہی چیز رہے گی جو آپ بچیپ کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہی چیز رہے گی جس کو لے کر آپ آگے بڑھنا چاہیں گے آپ کو موٹیویشن دے گی تو جب تک ٹرولنگ ہو رہی ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ سمجھیں آپ ترقی کر رہے ہیں وہی باری بات ہے جو ہم شہناز کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ کہ شہناز جب بہت زیادہ ٹرولنگ ہوتی ہے کچھ گلت کہا جاتا ہے ہم لوگ بھی ریپلائی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن اس طرح کی چیزیں بتاتی ہے کہ وہ کتنی اچائیاں حاصل کر رہی ہے کتنی جلدی جلدی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو اس چیز سے کتنا فرق پڑتا ہے جی ہاں یہ بات بتاتی ہے یہ ٹرولنگ اور شہناز نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اگر ٹرولنگ ختم تو آپ سمجھے گیا کہ آپ کا خریر ختم آپ آگے بڑھنا جو ہے ایک موٹیویشن ملتا ہے اس چیز سے آپ کو آگے بڑھنے کا اس کے علاوہ انہوں نے پروریش پہ بھی بات کی انہوں نے کہا اور ان کی پروریش ایسی ہے ہماری پروریش ایسی ہے ان کی پروریش ایسی ہے کہ انہوں نے یہ سب چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن ہاں سمیں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ انہیں چیزیں سمجھ آ جائیں گی وہی پر انہوں نے آگے کہا کہ silence is the best جو ہے reply آپ چھپ رہیے انہیں اپنے آپ reply مل جائے گا اور جب وہ کچھ نہیں پائیں گے تو پہچھائیں گے کھر بات تو بلکل صحیح ہے تو آپ بھی جائے اور دیکھئے اور ابھی کے لئے آپ کو شہناس کے لئے باتیں کیسے لگیں کتنا موٹیویشن ملا کتنے خوش ہوئے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو نائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر میں ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں ٹھوزائے با بائے